آئی جی سندھ کا جرائم کے حوالے سے سوال کا جواب دینے سے گریز آئی جی سندھ نے صحافی ریز سوال کیا کہ شہری گھروں سے باہر محفوظ نہیں کیا جواب ملا آئیے سن لیتا ہے اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں ارفان الحق سے ارفان سٹریٹ کرائم کے باقیات کراچی میں بڑھ رہے ہیں سوال ہوا تو آئی جی سندھ نے یہ کہا کہ ایڈیشنل آئی جی بریفنگ دیں گے جب ان سے جرائم کے حوالے سے سوال کیا گیا بالخصوص سٹریٹ کرائم کے حوالے سے جب سوال کیا گیا تو آئی جی سندھ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور وہ مختلسل انگریز کر رہے تھے میڈیا سے جب وہ سیڈیشنل آئی جی سندھ سے باہر دکھ لے تو میڈیا کے رمائندوں کو دیکھ کے انہوں نے راستہ بھی بدلنے کی کوچش کی اور دو دفعہ انہیں انٹرسیپٹ کیا اور کوچش کی ان سے بات کرنے کی تاہم انہوں نے سے ایک ہی بات کی کہ ایڈیشنل آئی جی سوال سے بریفنگ دیں گے آفیس میں آئے وہاں بریفنگ دی جائے گی جب ان سے پوچھا گیا کہ لوگ اپنے گھروں کے باہر بھی محفوظ نہیں ہے لوٹا جا رہا ہے سٹریٹ کرائم بہت بڑھ چکا ہے سوال سے کوئی خاص ادامات سندھ پولیس کر رہی ہے تو آئی جی سندھ کسی بھی جواب دینے سے کترا رہے تھے بلکہ نویگیا کے نمائندوں کو دیکھ کر ہی وہ کترا رہے تھے اور راستے بھی بدل رہے تھے تاہم کسی قسم کا کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا پریہ کماری جو سکر سے لاپتہ ہوئی تھی ساتھ سالہ علاق بچی اس حوالے سے چیف جیسس نے انہیں طلب کیا تھا اور اس بھی ریپورٹ عدالت میں پیش کی گئی ہے اور اس ریپورٹ میں بھی یہ ایک آ گیا ہے کہ لاپتہ بچی کے حوالے سے کوئی پیش رپ نہیں ہوئی ہے اور کسی قسم کا کوئی سراغ نہیں لگائے جا سرائے